بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیصل ہیلز ٹیکسلہ کے حوالے سے اس دن میرے سے ایک کلائن نے پوچھا کہ آپ ایک ویڈیو اس چیز پر بنائیں گے فیصل ہیلز کے اندر اس ٹائم ضروریاتی زندگی کی کون کون سی چیزیں میسر ہیں یعنی کہ اگر آج کے دن کوئی بندہ فیصل ہیلز کے اندر شفٹ ہوتا ہے تو اس کو کون کون سی سولیات فیصل ہیلز کے اندر سے ہی ملیں گی اور کون کس چیز کے لئے اس کو باہر جانا پڑے گا تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے عبید ہے آپ لوگوں کے مائن میں بھی کافی لوگوں کے مائن میں یہ چیز آتی ہوگی کہ بیسک جو ایمینٹیز ہیں وہ کسی بھی آسنگ پروجیکٹ کے اندر جب لوگ شفٹ ہوتے ہیں تو پہلے ان کا یہ مین کنسرن ہوتا ہے تو میں آج کوشش کروں گا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ فیصل ہیلز کے اندر اگر آج کی ڈیٹ میں آپ شفٹ ہوتے ہیں آج سے سال دو یا کچھ عرصے بعد آپ شفٹ ہوتے ہیں تو دنیا جان کی ہر چیز آپ کو مل جائے گی لیکن آج اگر آپ شفٹ ہو جاتے ہیں تو آج کے والے سے آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کو کون کون سی امینٹیز ملیں گی اور کون کون سی چیزیں ادھر مسنگ ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھیں اگر ایک بندہ شفٹ ہونا چاہتا ہے تو وہ زیاری بات ہے کوشش لوگوں کی ہوتی ہے کہ آبادی کے اندر ہی شفٹ ہوا جائے تو وہ اگزیکٹیو اور اے بلاک کے اندر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کافی زیادہ ویڈیوز کے اندر اگزیکٹیو اور اے کے اندر کافی زیادہ تعداد میں اس ٹائم پہ گر بن چکے ہیں اور فیملیز موو ہو چکے ہیں جبکہ بی اور سی کے اندر اس ٹائم پہ کوئی بہت زیادہ تعداد میں گر نہیں بنے لیکن ہر سیریز کے اندر کوئی نہ کوئی قدو کا گر آپ کو بنا ہوا نظر آئے گا ایون سی بلاک کے آگے کے نمبروں میں تو بیسک ایمنٹیز کی بات کریں تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جی اگر آپ آج کی ڈیٹ میں فیصلیز کے اندر شفٹ ہوتے ہیں تو اس پہ کچھ چیزیں ہیں جی سب سے پہلے جو بیسک نیڈز ہیں ایک انسان کی الیکٹرسیٹی ہے اس میں تو وہ آپ کو فیصلیز کے اندر بلکل ملتی ہے انڈرگراؤنڈ الیکٹرسیٹی فیصلیز کے اندر آپ کو مل جائے گی اس کے بعد آتی ہے گیس تو گیس کے والے سے بھی گیس فیصلیز کے اندر موجود ہے لیکن جس طرح آپ کو پتا ہے کہ تین سال سے پاکستان کی اندر پورے پاکستان کی اندر گیس کا کنیکشن بین ہے کسی بھی گھر پر جو نیا بناو وہ تین سال کے اندر گیس الاؤ نہیں ہے تو اس ٹائم پر فیصلیز کے اندر آپ نیا گھر بنائیں گے تو گیس کا کنیکشن آپ کو نہیں ملے گا لیکن فیصلیز کے اندر گیس موجود ہے اور جوں ہی کنیکشن اوپن ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے تو گیس کے کنیکشن بھی آپ کو فیصلیز کی اندر مل جائیں گے تو اس کے بعد آتی ہے جی مسئلہ پانی کا پانی کا یہ جو مسئلہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اس پر بھی میں نے سیپرٹ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور پانی کا ایک بہت بڑا ایشو جو ہمارے کچھ اسلام آباد کی سیکٹرز ہیں یا کچھ چکری کے قریب جو سوسائٹیاں آباد اور یہ پانی کا بہت بڑا ایشو ہے اور یہ ایشو اس ٹائم پر لوگوں کو چھوٹا لگ رہے ہیں لیکن یہ بہت ایک کنسرننگ چیز ہے کہ پانی ہی نہیں ہے جو کہ ایک بیسک نیڈ ہوتی ہے تو فیصل ہیلز اس حوالے سے بہت زیادہ آپ کہہ لے کہ ایک اچھی جگہ ہے پانی کا ادھر کوئی ایشو نہیں ہے جتنے میں نے لوگوں سے پوچھا ہے ایشو کے اندر جو لوگوں نے بورنگ کرائی ہے تو بڑی ایک وافر مقدار میں اور بڑے ایک اچھا پانی کا لیول اور اچھے پریشر کے ساتھ پانی آ رہے ہیں کچھ گر میں نے بھی تیار کیا ہے تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیننس بھی ہے کہ پانی کا ایشو فیصل ہیلز کے اندر مجھے جو میں نے تیار کیا ہے اے اور ایشو کے اندر نہیں ہے بی اور سی کے اندر بھی نہیں ہے اتنا مجھے ایڈیا ہے لیکن اس میں میرا اپنا پرسنل ایکسپیننس نہیں ہے لوگوں سے یہی سنا ہے کہ بی اور سی کے اندر بھی پانی کا ایشو نہیں ہے فیصل ہیلز کے اندر تو پانی کی طرف سے بھی فیصل ہیلز میں کسی قسم کا آپ کو ایشو نہیں ملے گا اس کے بعد آ جاتی ہے جی بیسک چیز ہوتی ہے سیکیورٹی سیکیورٹی کنسرنز بھی لوگوں کو ہوتے ہیں آیا آوسک پروجیکٹ کے اندر ہم جا رہے ہیں تو اس کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال ہے بھی ہم سیکیور بھی ہیں ہمارے بچے کے نہیں ہیں تو اس لئے ایسے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ فیصل ہیلز میں اگر آپ کا اتفاق ہوانے کا تو جگہ جگہ پہ آپ کو سیکیورٹی گارڈ دگہ جگہ پہ چوکیاں لگی ہوئی ہیں ایمن جن علاقوں کے اندر اب آبادی ایگزیکٹیو رہے کے اندر وہ پٹرولنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی والے تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یہ ایک گیٹٹ بعد ہی آپ انٹر ہو سکتے ہیں تو سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی فیصل ہیلز اس ٹائم پہ آپ کہہ لے کہ آپ بالکل اس میں سیکیور ہوں گے اور وہ کسی قسم کا آپ کو ایشو نہیں ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے جی بچوں سے ریلیٹڈ انفرسٹرکچر سے ریلیٹڈ پارس اور گراؤنڈ اس وغیرہ تو وہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں وہ تو آبادی ہونے سے پہلی ان لوگوں نے بنا دیئے ہر جگہ پہ ہر بلاک کے اندر آپ کو پارک ملے گا اور کافی بڑے پارس ملیں گے جو کہ آلڑی بنے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی چیز ہے فیصلیز میں آپ انٹر ہوتے جاتے ہیں تو مین انٹرسٹ پہ آپ کو پلینگ گریہ اور پارک ملتا ہے اس ٹائم پہ آبادی نہیں ہے لیکن باہر کے کافی لوگ ادھر آ کے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور جو پلینگ گریہ ہے اس کے اندر کرکٹ کی اگیڈمی بھی ہے اس کے اندر بچے اور ایون بچیاں یعنی گرلز بھی فیملز بھی ادھر ٹریننگ کر رہی ہوتے ہیں تو بڑے اچھی ایک لیول کے ادھر سپورٹس کے والے سے کام آلڑی ہو چکے ہیں سپورٹس کی ادھر اکیڈمی بھی ہے ٹریننگ بھی کرتے ہیں لوگ اور اس کے پاس فوٹبال کے بھی گراؤنڈز ہیں کرکٹ کے بھی گراؤنڈز ہیں جن کے اندر آپ دیکھیں تو میچز ہوتے ہیں بڑے اچھے لیول کے میچز ہوتے ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں فیصل ہلز کو تو پارکس اور گراؤنڈز آپ کو جگہ جگہ پہ ملتے ہیں اور ابھی اس ٹائم آج کی ڈیٹ میں یہ ساری چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں جو آپ کو ملتی ہیں تو پارکس اور گراؤنڈز کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو فیصل ہلز اس ٹائم پہ آلریڈی یہ چیزیں ساری بن چکی ہیں تو اس کے بعد آ جاتی ہے جی کمرشل کی باری کمرشل کی ہے جو ریکوار میں اٹھتی ہے گروسری کی یا دوسری لوگ کی ضروریات زدگی وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصل ہلز کے اندر ایک بہت بڑا کمرشل ایریا مختص ہے اور اس پہ کمرشل بہت زیادہ کمرشل بن بھی چکا ہے جس طرح آپ آرچ کے ساتھ دیکھے سیوک سرکٹر کے اندر وہ بہت بڑا ایریا ہے اس کے اندر کمرشل کی آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ فورٹی سے ففٹی پرسنٹ بیلڈنگز تیار بھی ہو چکی ہیں اس کے علاوہ ایکزیکٹیف بلاک میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو روڈ کے آس پاس کافی زیادہ کمرشل بنے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ کوئی گروسری یا کوئی اس طرح بڑا مال یا اس طرح آپ کو آج کی ڈیٹ میں نہیں ملے گا اگر آج آپ شفٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ساتھ ہی ہے بی سیونٹیم فیصلیل کے ساتھ بلکل جڑا ہوئے بی سیونٹیم تو ادھر سے آپ ہر چیز کو اپنی گروسری بگارہ کوئی یا پورا کر سکتے ہیں یہ دوسری سائٹ پہ ٹیکسلا اور واک اینڈ کے لیے بلکل پانچ میٹ کی دوری پہ ٹیکسلا واک اینڈ کے لیے تو ادھر سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ آج کی ڈیٹ میں لیکن آنے والے کچھ ذریبات ہے ٹائم کے اندر فیصلیل کے اندر یہ ساری چیزیں پروائیڈ ہو جائیں گی جس طرح سے کمرشل بن چکا ہے تو ذریبات یہ آباد بھی لازمی ہوگا تو یہ ہوگی کمرشل کی باری اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بچوں کے سکول کے بارے میں لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ میں بتاتا رہتا ہوں کہ روڈ سکول کی بہت بڑی بلڈنگ آلموسٹ کمپلیشن کے قریب ہے گری سٹرکچر سے اوپر اس کا کام چلا گیا ہے تو یہ روڈ سکول کا سب سے بڑا کمپس ہے پورے پاکستان کے اندر جو کہ فیصل ہلز کے اندر آ چکا ہے لیکن ابھی وہ اپریشنل نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں آپ شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کو سکول کے لیے یا تو ملٹی گارڈن ساتھ ہی ہے یا پھر ٹیکسلا اور واک اینڈ کے اریا ساتھ ہے اور واک اینڈ مشہور ہی سکول کالیجز اور یونیورسٹیز کی وجہ سے ہے تو وہ کسی قسم کا یہ اریا سمجھ لیے کہ ایڈوکیشن محب ہے ایک یہ جو فیصل ہلز اور اس کے ساتھ کا اریا ہے یویٹی بھی ہے جو بڑی مشہوری زمانہ ایک یونیورسٹی ہے وہ بھی فیصل ہلز کی بلکل سامنے ہے تو وہ ایڈوکیشن کے لیے آسی کسی قسم کا ایشیو آپ کو نہیں ہوگا اور فیصل ہلز کے اندر ہی ایسے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ آ رہے ہیں کہ لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی تو اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی ایسے سیبلٹی کی طرف یہ بھی بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے لوگوں کا کہ یہ آباد ایڈوکیشنل کے اندر ہے آس پاس کا ایڈیا ایزی لی ہم کسی بڑے شہر کو ایکسیس کر سکتے ہیں ایمیر موٹروے کو تو اس لحاظ سے فیصل ہلز ایک بڑا بلیسٹ پروجیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فرنڈ پہ آپ کو اسلامباد ملے گا مرگلہ روڈ کے تھرو آپ دس منڈ کی دوری پہ بارہ منڈ کی دوری پہ ڈیڈویل اور ایون آپ تو ایف بلاگ کے سیکٹرز تک مرگلہ روڈ چلی گئی ہے اس کو ایکسیس کریں اس سائیڈ پہ آئے تو ٹیکسلا اور واک انڈ کی بہت بڑی عبادی ہے اس سائیڈ پہ وہ ہے دوسری سائیڈ پہ بی سیونٹین اور باقی سیڈی اے کے سیکٹرز ہیں آپ کو وہ ملیں گے اور بیک سائیڈ سے اس کو موٹر وے ٹچ کر رہی ہے اور بیک سائیڈ سے اس کو ائرپورٹ ٹچ کر رہا ہے ائرپورٹ بھی آپ اس ٹائم بھی فیصلیلز کے اندر رہتے ہیں تو میرے خیال ہے پندرہ منٹ سے کم آپ فیصلیل ائرپورٹ کو ایکسیس کر سکیں گے اور جب سی بلاگ سے انٹرچینج ملے گا تو پھر اس سے بھی کم بیسنس رہ جائے گا تو یہ ہیں وہ ساری چیزیں اور اس کے بعد تھوڑا سا اگر اس کو اور مزید ایکسپینڈ کریں تو کوئی پکنک پلیس کی آپ بات کریں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یہ فیصلیلزگ بلکل سامنے سے روڈ گزر رہی ہے وہ سیدھا آپ کی خانگرو ٹیم میں جاتی ہے بڑی خوبصورت ایک پکنک پلیس ہے اور درسی آپ کے آگے سارے نوردر نیریہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ہر لحاظ سے فیصلیلز کو دیکھیں لوکیشن وائز یا بیسک ایمنٹیز کے لحاظ سے تو اس ٹائم پہ لوگ کہتے ہوں گے کہ پھر اگر کمرسل کے لیے ہمیں باہر جانا ہے یا سکولنگ کے لیے بچوں کی باہر جانا ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ڈیویپنگ فیز میں ہے پروجیکٹ کوئی بھی پروجیکٹ اس طرح جب سٹارٹ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہیں آبادی کے ساتھ آج سکول بنا دیا جائے تو ذریع بات ہے آبادی اس لیول کی تو نہیں ہے کہ وہ سکول چلے گا تو وہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اور جس طرح کی ڈیویپنٹ جس طرح کا انفرسٹرکچر فیصلیلز میں ڈیڑھ سے دو سالوں کے اندر ہوئے وہ میرا نہیں خیال اس طرح کوئی آس پاس کا کوئی آسنگ پروجیکٹ ہے جو لوگ ڈیڑھ سال یہ دو سال کے بعد فیصلیلز کے اندر آئے ہیں تو ان کو ایک واضح تبدیلی نظر آئی ہے کہ کس قسم کی تیز آبادی ہوگی ہے انفرسٹرکچر کس قسم کا ہوگی ہے تو بہت جلد یہ ساری چیزیں بھی کمرشل بھی آپ کو ملے گا ادھر آپریشنل کمرشل جس بڑے لیول پر کمرشل بن چکا ہے لازمی بات ہے کہ ادھر بڑے برینڈ بھی آئیں گے اور ساری چیزیں بھی ادھر آئیں گے سکول وغیرہ بھی ادھر آئیں گے تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہے کہ یہ ویڈیو کے ثرو سب کو بتا دیا جائے کہ یہ یہ چیزیں آپ کو فیصلیلز کے اندر اس ٹائم پر ملیں گی تو فیصلیلز کے اندر آپ نے شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو بلکل آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشیو فیس نہیں کرنا پڑے نہ سیکیورٹی کے حساب سے نہ کسی اور چیز کے حوالے سے تو آپ بلکل فیصلیلز کے اندر اس ٹائم پر موو ہو سکتے ہیں اس ٹائم پر شفٹ ہو سکتے ہیں فیصلیلز ایک پروجیکٹ نہیں ہے یہ ایک شہر کا نام ہے تو فیصلیلز کے اندر پھر بہت ساری چیزیں کافی نامیگرامی چیزیں ادھر ہونے لگی ہیں علیہ اسپیٹل آ رہا ہے اسپیٹل کے حوالے سے بھی بات کریں تو ایک بہت بڑے اس کے علاوہ فیصلیلز جیول ہے بہت ایکونک بلڈنگ ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے کمرشل کا اس کے علاوہ آرس کو دیکھ لیں آرس میں آپ دیکھیں گے ابھی بھی لوگ آتے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد یہ ایک اس ایریے کی ایکونک بلڈنگ ہوگی جس کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے تو میں اس ٹائم پہ اگزیجریٹ نہیں کرتا جی مبالغہ رہی نہیں کرتا چیزوں کے کے لیے ہوگا وہ ہوگا لیکن آپ یہ کچھ سالوں کے اندر دیکھیں گے کہ یہ فیصلیلز کا پروجیکٹ کس طرح ایک اپنا مقام بنا لے گا مارکیٹ کے اندر اور اس کی ایکسیسیبیلٹی اور ہر چیز کے حوالے سے اس کا اپنا ایک مقام ہوگا فیصلیلز کا تو یہ ہیں وہ بیسک ایمینٹیز یہ ہیں وہ بیسک چیزیں جو آپ کی طرف سے ہمارے پاس question آتے ہیں اور کل پر سو ہی مجھے ایک بندے نے یادیانی بھی کرا دی یہ client نے تو میں نے کہا یہ ویڈیو آج میں آپ کے لیے بنا دیتا ہوں تو اس کے علاوہ فیصلیلز کے بارے میں آپ کا کوئی question ہے آپ کی کوئی curious یا آپ کسی بھی حوالے سے فیصلیلز کی اس کے لیے لیٹیڈ کوئی information لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمارے سے contact کریں whatsapp number کے through تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو proper guide کیا جائے بہت شکریہ